السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستو آج کی ویڈیو میں میرے پاس ایک بریکر ہے ایم سی بی بریکر ہے اس کو ہم کولیں گے اور اس کا کولنے کا بہت آسان طریقہ ہے تو یہ بریکر ہر کسی کے گھر میں استعمال ہوتے ہیں جو شارٹ سرکٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں شارٹ سرکٹ کے ساتھ جو ہے یہ اٹومیٹک بند ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر اور لوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے بھی یہ بند ہو جاتا ہے بہت آسان طریقہ ہے سب سے پہلے ہم اس سے یہ پلسٹک ہٹا دیتے ہیں اور اس میں پیچ کی جگہ پہ یہ پینے لگی ہوتی ہے جو کولنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کا کولنا بہت آسان ہے آپ کے پاس ایک ڈریل ہونا چاہیے اور اس کا ایک بٹ ہونا چاہیے آپ اس کی سیڈ پہ یہ پنج ہوا ہے اس سیڈ کے اوپر آپ بٹ لگا کے اس کو تھوڑا سا ڈریل کرو گے تو اس کا یہ سر ختم ہو جائے گا اور پھر آرام سے دوسری سیڈ پہ نکل جائے گا تو یہ والا فن آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ڈریل چلایا اس کا یہ سر ختم ہو گیا اور یہ دوسری سیڈ پہ آرام سے نکل آئے گا تو جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں بہت ہی آرام سے یہ باہر نکل آئے گا اس طرح تو اس طرح ہے کہ کر کے سارے آپ نے نکال لینی ہے تو دوست تو یہ تھی بریکر کھلنے کا بہت ہی آسان طریقہ اور آپ اسی طریقے سے بریکر کو کور سکتے ہیں تو یہ بریکر کا اندرون حصہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا مین بٹن ہے اور یہ اس کا کوائل ہے اور یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے یہاں سے اس کا کرنٹ اس طرح ہو کے اس کوائل سے یہاں سے گزر کے آتا ہے اور اس پن تک آتا ہے اور جیسے ہم اس بٹن کو آن کرتے ہیں اور جیسے ہم اس بٹن کو آن کرتے ہیں تو یہ فن اس نیچے والے فن کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس کنیکٹر میں کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو نیکس ویڈیو میں میں اس کو لائو ٹیسٹ کروں گا اور آپ لوگوں کو بتگاؤں گا کہ یہ کیسے ٹریف ہو جاتا ہے اور یہ کتنے لوڈ کے بعد کیسے ٹریف ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس دس ایمپیئر کا بریکر ہے اور نیکس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر اس سے زیادہ لوڈ ڈال کے اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ کیسے اٹمیٹر ٹریف ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں تو صحیح ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کر رہے ہو جانب کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایکس انٹرسٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ